محمد قضافی ادریز کا تختہ الٹا قضافی کی عمر اس وقت ستائیس سال تھی اور اس وقت وہ فوج میں کیپٹن کے اہدے پر فائز تھے عرب قومیت کے نزلے سے متاسخ قضافی نے مغربی دنیا سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے انیس سو اٹھتر میں کیمپ ڈیویڈ معاہدے کی مخالفت کا آغاز بھی عرب دنیا میں قضافی کے احتجاج سے ہوا قضافی نے اپنے اقتدار کے ابتدائی برسوں میں ملکی معاشی ترخی پر بھی خاصی توجہ دی تیل کی دولت صحیح استعمال سے لے کر دنیا کے پہلے مصنوعی دریا کے قیام بھی اسی میں شامل ہے جس سے بیس ارب دولت کی لاغت آئی اس منصوبے قضافی ہمیشہ دنیا کے آٹھ میں عجوبے کا نام دیتے رہے قضافی کے برسر اقتدار آتے ہی ان پر مغربی دنیا کی جانت سے دہشتگردی کے الزامات آئید ہوتے رہے انیس سو چھاس میں برلن میں امریکی فوجوں کے زیر استعمال ایک کلب پر حملے کا الزام بھی قضافی کے بھیجے ہوئے ایجنٹوں پر آئید کیا جاتا ہے اس کا جواب امریکہ نے لیبیا کے دار الحکومت ترابلس پر فضائی حملوں سے دیا ان حملوں میں قضافی کی لپال بیٹی سمیت چالیس افراد مارے گئے انیس سو اٹھاسی میں امریکی فضائی کمپنی کا مصافی بردار تیارہ سکوٹلینڈ کے شہر لوکر بی کی فضائی حدود میں دھماکے سے پھڑ گیا اس واقعے میں دو سو ستر افراد مارے گئے اس واقعے کا الزام لیبیا پر آئید کیا گیا جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلہ نے قضافی پر دبا اور ڈلوا کر واقعے میں مبینہ طور پر ملوث دو باشندوں کو سکوٹلینڈ کی عدالت کے سامنے پیش کرنے پر رازی کر لیا لیبیا کے سابق رہنما اور سابق صدر محمد قضافی کے بارے میں متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں باغیوں کے کمانڈر کا دعویٰ ہے کہ محمد قضافی کو گرفتار کر لیا کیا ہے ان کے آبائی علاقے صرح سے شدید زخمی حالت میں جس کے بعد عرب ٹی وی دعویٰ کر رہا ہے ایک عرب ٹی وی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد قضافی کو ہلاک کر دیا ہے باغیوں نے جبکہ دوسری جانب محمد قضافی کا ایک خامل ٹیلیویزن ان کی کسی بھی قسم کی گرفتاری یا ہلاکت کی تردید کر رہا ہے اور امریکہ اور نیٹو بھی اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہے کہ محمد قضافی گرفتار ہو چکا ہے یا ہلاک کر دیا گیا ہے خوشیاں منایا جاری ہیں وکٹری کے سائن سے آتش بازی ہو رہی ہے گولیاں چلائی جاری ہیں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا میں تبدیلی آ رہی ہے مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے